ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل ورلڈ کپ کے پاکستان کی ٹیم کے سفر کے دوران پاکستان نے کئی نئے ہیروز پیدا کیے ہیں بابر آزم، محمد رزوان، آصف علی اور اس کے علاوہ دیگر کئی ایسے نام موجود ہیں جو اوپر کر سامنے آئے ہیں اور پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے یہ سٹار کے طور پر سامنے آئے ہیں ایسے میں ایک ایسا شخص بھی سامنے آکے جس نے میچ کے دوران نہ تو اپنے دین کو چھوڑا نہ ہی اپنی نماز کو چھوڑا اور پھر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے ایسی پرفارمنس دی کہ جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور تاریخ میں لکھی جائے گی پاکستان کے سٹار وکٹ کیپر پلے بعد محمد رزوان نے اس پورے ٹورنمنٹ کے دوران پاکستانی شائقین کے دل ایسے جیتے ہیں کہ اب کبھی بھی وہ ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتے یاد رہے کہ آخری میچ یعنی سمی فائنل کھیلتے ہوئے محمد رزوان اسے دو دن قبل آئیس پیو میں رہ کر آئے لیکن ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس نے سب کے دل جیت لی ہیں آئیس پیو میں انہوں نے کیا پیغام دیا تھا یہ بھی سامنے آ گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوش سکلائن مشتاک نے بتایا کہ محمد رزوان سے ان کی آئیس پیو میں بات ہوئی اور آئیس پیو میں بات کرتے ہو محمد رزوان نے کہا کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں تب بھی کھیلوں گا کیونکہ یہ میرے لیے احزاز ہے رزوان کا جذبہ دیکھ کر انہیں میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سکلائن مشتاک نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کی سب نے تعریف کی پاکستان ٹیم کو مخالف ٹیم میں بھی داد دیتی نظر آئی اور فخر ہے کہ ایسی ٹیم کا میں کوچ ہوں جس پر سب ناز کرتے ہیں سکلائن مشتاک نے کہا کہ حسن علی پاکستانی ٹیم کی جان ہے وہ فائٹر پلئر ہے فرنٹ لائن پر کھیلنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں حسن علی وقتی طور پر افضادہ ضرور ہیں لیکن اب وہ نارمل ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ محمد رزوان نے کہا کہ اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں ضرور کھیلوں گا کیونکہ یہ احزاز ہے رزوان کا جذبہ دیکھ کر انہیں میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا زندگی میں رسک آتے رہتے ہیں کسی کی زندگی کا کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا ہے ہیٹ کوچ کا یہ کہنا تھا کہ کھلاڑی اور کوچ کے درمیان گہرا رشتہ ہوتا ہے شکست کا دکھ ہم سب کو ہے لیکن ہار جیت اس کھیل کا حصہ ہے واضح رہے کہ آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سیمی فائنل میں محمد رزوان نے سینے میں تکلیف کی وجہ سے دو دن اسپتال گزارے لیکن اس کے باوجود وہ میچ میں شریک ہوئے اور انہوں نے بہترین اننگز بھی کھیلی جو پاکستان کے ایک سو ستر رن سے زائد کے ٹوٹل میں ایک اہم اہمیت رکھتی ہے لیکن بازتہ پاکستان میچ نہیں جیت سکا اس میچ محمد رزوان کو چہرے پر گین بھی لگی جس پر ان کے چہرے پر چوٹ لگی لیکن یہ مرد مجاہد ہارا نہیں اور مسلسل کھیلتا رہا